موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان فیصل آپ کی حدمت میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے حضرت داتا علی حجبیری رحمت اللہ علیہ کے مزار سے چند قدم دور بارٹی گیر سے آگے رابی روڑ پر ایک گلی میں استانہ آلیہ صحیح سلطان شنشہ اولیہ حضرت عزیز الدین المروف پیر مکی جنیدی رحمت اللہ علیہ کے مزار واقعہ ہے تو آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت پیر مکی کون تھے آپ کو پیر مکی کا لقب کیوں ملا اور آپ کہاں سے ہجرت کر کے لہور آئے تھے اس سے پہلے آپ سب بھئیوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے سید عزیز الدین پیر مکی جنیدی لہور کے قدیم اکابر اولیہ میں سے ایک ہے ان کا اصل نام عزیز الدین تھا جبکہ ان کے والد کا نام سید عبداللہ تھا آپ رحمت اللہ لہ وطن بغداد سے نکل کر بارہ سال مکہ مکرمہ میں رہے اس کے بعد لہور آئے تو مقامی لوگوں نے اسی لیے اسے پیر مکی کے نام دے دیا اور آپ اسی نام سے لہور میں اس وقت سے آج تک مشہور ہیں تو ناظرین کہا جاتا ہے کہ حضرت پیر مکی رحمت اللہ علیہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان جانے کا اشارہ غیبی طور پر فرمایا اور آپ رحمت اللہ علیہ 575 ہجری با مطابق 1180 میں لہور تشریف لائے اس وقت لہور کا حاکم خسرو ملک تاج الدولہ غزنوی تھا جو خاندان غزنوی کا آخری حکمران تھا سلطان محمد گوری لہور کا معاصرہ کر رہا تھا حاکم لہور خسرو ملک نے آپ رحمت اللہ علیہ سے دعا کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ ابھی چند سات تمہیں امان ہے اس کے بعد حکومت گوریوں کی ہو جائے گی چنانچہ اسی طرح ہوا محمد گوری معاصرہ اٹھا کر سیالکور کی طرف چلا گیا اور چھ سال بعد 580 میں لوٹا جب حضرت پیر مکی لہور میں تشریف لائے تو سب سے پہلے داتا گنج بخش کے مزار مبارک پر کچھ عرصہ قیام کیا اور ذکر و فکر میں مشکور رہے اس کے بعد آپ نے اسی جگہ پر قیام کیا جہاں آج کل آپ کا مزار مبارک ہے یہ علاقہ اس زمانے میں عبادی سے بائٹ تھا طریق الہور میں اس کے بارے میں اشارہ ہے جو انہوں نے ہمیشہ عبادی سے بائٹ دیرہ آیا کیونکہ اللہ کے ولیوں کو خلوز سے خاصی لگن ہوتی ہے شروع میں آپ نے اپنی رائشگاہ کے لئے کچھی مٹی کا ایک معاجرہ بنایا گیا اس میں دن رات گزارے جو بارگاہ رب العزت کی طرف سے مل جاتا اس پر گزارا کرتے تھے اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ آپ کی طرف مائل ہوئے اور آپ کے قیام گاہ پر آنے لگے کیونکہ آپ علیاء کامل تھے اس لئے جو سائل بھی آپ کے در پر آتا اپنی مرادے پاتا بے شمار بماروں کو آپ کی دعا سے صحت حاصل ہوئی غم زدہ اور مسیور زدہ کے دکھ کا مدعوہ ہوا آپ اپنے پاس آنے والوں کو نیکی کی ہدایت کرتے تھے اور محلوق خدا نے آپ سے فیدہ اٹھایا اس زمانے میں آپ لہور میں قیام پذیر تھے اس دور میں لہور میں علماء کی کسرت تھی اس کے بارے میں تاج الدین حسن بن نمی صاحب لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ شہر مرکز اہل تقوی بن چکا تھا اس شہر کے نبے فیصد عبادی علم کے زیور سے مالا مال تھی اس جگہ فخر مدبر مبارک شاہ اور تاج دین حسن نظامی جیسے محکین اور محکین سید احمد اختہ ترمزی جیسے اولیہ مقیم تھے اس کے علاوہ بے شمار شہر عدب اور فازل مجود تھے جن کے کارناموں سے طریقے اراک بڑے پڑے ہیں آپ کا لہور میں 32 سال سے چند ماہ رمضان قیام کے بعد آخری عمر میں بماری کے باعث 612 ہجری با مطابق 1215 اسویں آپ اس دیرہ فانی سے کوج فرما گئے آپ کو آپ کے حجرہ مبارک میں دفن کیا گیا جہاں آج کل آپ کا مزار اکدس ہے آپ کا وسال شمس الدین التمش کے زمانے میں ہوا آپ کا مزار مبارک باٹی دروازے سے آگے راوی روڈ پر ایک گلی کے آخر میں واقع ہے مزار مبارک پر ایک گمبت بنا ہوا ہے آپ کے مزار کے قریب ایک مسجد بھی ہے تو ناظرین اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو ہوئی کمپلیٹ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ